السلام علیکم کیسا ہے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سنگے ٹک ٹاک ہوں گے تو شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں مگر نیند نیند کا اگر پوچھیں تو نیند پوری نہیں ہوئی کہ بھائی کیونکہ صدیم کا نا ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ جس دن کھانا کھانے گئے نا اسی دن رات کو نا اس کی طبیت بہت بیچا ہے نا بلکل نے ڈھال نہیں ڈھال سیتا اس کا فیور تھا تو رات پڑی عجیب سی گزری اوپر سے ہمارے گھر پہ لائٹ نہیں تھی اور آپ کو پتہ کہ موسم بھی چینج ہو گیا تو جس کی وجہ سے جائے نا زہرہ پھر اور گیس جناب ایسے ساڑھے دس بجے چلی جاتی ہے نا ہم جنریٹر بھی نہیں یوز کر سکتے تھے تو برحال رات تو گزر گئی پھر صبح میں لائٹ آئی ہے صبح میں لائٹ آئی ہے تو پھر صبح ہم لوگ سوئے ہیں ایک دو گھنٹے کے لیے اور ابھی دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی میں کچن میں کچھ سمان وغیرہ ابھی جو میری نیشن جو میری یادت ہے کہ میں اٹھتے ہی نہ اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں بچوں کو سکول بھیج کے بعد اور صدیم تو خیر گھر پر ہی ہے تو صدیم کو تیار وغیرہ کر رہا ہے ابھی میں نے ہواں دھلائی بھی ناشتہ بھی اس کو نہیں کر رہا ہے تو ابھی جو ہے نا پس کچھن میں سارے چیزیں نکال کے رکھیں کیونکہ شبیرات بھی ہے اور سب میری نیشن وغیرہ یہ سارے چیزیں بھی بنابنوں کے رکھوں گی اور آج کا دن بہت مسروف بزرنے والا ہے اور جی جناب ہمارے پڑوس میں جو گھر بن رہنا مت پوچھیں ایسا لگتا ہے ہمارے گھر پر کوئی بندہ کھڑا ہے جو ہمیں باقیدہ دسٹرپ کر رہا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بیٹھے یا لیٹے ہونا تھا ایسے دھرم کر کے گرے گا ہمارے اوپر تو اتنا شہور ہوتا ہے ہمارے گھر پہ اللہ ماف کرے کچھ نہ ہمیں نہ سونے کے قابل چھوڑا ہے نہ سکون کے قابل چھوڑا ہے تو ابھی تو نا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ان کا گھر جلدی سے تیار ہو جاتا کہ تھکا تھکی بند ہوئیے اور تو جلے کچن میں چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں شدیم شاہب کی طبیعت خراب ہے اور شدیم شاہب بہت بہتر بیٹا ہے میرا بہتر ہو نا میرا بہتر بیٹا ہے تو چنے جی یہ میں نے دال نکال کے رکھی ہے چنے کی دال اور میں اس کا بنانے والی ہوں حلوہ اور یہ ڈیڑھ کلو کی قریب منگائیت دیکھتے ہیں کتنا میں نے بناتی ہوں اور چکن نکال کے رکھ لی تھی میں نے پیاس کٹنگ کر رہی تھی اور اتنے میں صدیم صاحب اٹھ گیا تو میں نے ہر چیز یہیں چھوڑ دیا اور آج ہمارے گھر پہ یہ بنے گا کچھ نالو چکن ادھرک لسے نکال کے رکھے اور فش بنے گی اور ابھی فش کا میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں کتنے بجے بناوں گی یعنی یہ ابھی صبح مورننگ کے ٹائم تو نہیں شام میں ہی بنے گی مسالہ وغیرہ لگا کے رکھوں گی بس ابھی جانا بس کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی پڑھ کے اپنے کیچن کا جناب یہ بستر رکھنے کا جو ہے بستر صدیم کا میں نے نہیں رکھا تھا ابھی جانا بستر رکھ رہی ہوں سردیاں تو چلے گئی مگر ہلک ہلکی سی ٹھنڈ جانا بچے کہتے ہیں کہ لگتی ہے تو اس لیے جانا بلانکٹ نکالنا پڑتا ہے یہ میری مسروفیات صبح اٹھ کے میں نے یہ پہلے مٹر چھینے کریلے بنائے ہیں فش دھوئی ہے چکن دھوئی ہے ادھ رکلے سے نبی بناوں گی ٹھیک ہے جی اس کو میں نے کل بوائل کر لیا تھا یہ کچھنال ہے اور میں نے اگلے دن جو دکھایا تھا کہ یہ فلاور کس چیز کے ہیں تو میں نے اس کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اب اس کو بوائل کروں گی یہ بھی پنجاب سے سوچنا ہے ہمارا یہ بہت اچھا ہے اس لیے اس کو میں ابھی بوائل کرتی ہوں اور سبزی کا سامان بنا کے رکھتی ہوں اچھا جی ایک کام کی بات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ یہ دیکھیں کریلا جو ہے میں جب بھی اس کو چھیلتی ہوں اس کو چھیل کے اس کو بیچ میں سے کٹنگ کرنے سے پہلے اس کو واش کر لیتی ہوں واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی جگہ پہ ایک جگہ رکھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو کٹنگ کر کے اس کے بیچ سارے نکالتی ہوں اور اس طرح سے پھر کٹنگ کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں آپ کو بھی اس طرح سے کر کے دیکھیں اور کٹنے کے بعد دھونے کا جو ہے نا ایک تو جو پروسیجر ہوتا ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی جسی بولتے نا کہ کڑکپن ختم جاتا ہے کڑوپن بھی ہوتا ہے اکثر لوگ نمک لگا کے دھوڑے ہوتے ہیں تو اس سے نا بلکل پل پلے سے ہوتا ہے آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں گے نا آپ یقین مانیں گے کہ اس کے پیلز اتارنے کے بعد جو ہے آپ لوگ اس کو دھو لیں اس کے بعد آپ اس کے بیچ نکالیں اس کے بعد آپ جو ہے ڈرائی جگہ پہ رکھیں پھر آپ اس کو کٹنگ کریں اور پھر پکائیں اتنی زبردست ٹپ بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ مزے دار پکتے ہیں کرسپی پکتے ہیں اور اس میں ذرا سا بھی کڑواپن نہیں آتا جناب تو ایک جو ہے نا سالن یہاں پہ چڑھایا ہوئے دوسرا میں نے یہاں پہ سوانجنا اوبالنے کے لئے رکھ دیا اور ابھی جو ہے نا اس کو میں نے پتے کیوں نکالا ہے اس کو میں نے نکالا ہے چنے کی ڈال کا حلوہ بنانے کے لئے تو ابھی جو ہے نا بس پٹا پٹے یہ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری چکن جو ہے نا بھنائیاں شنائیاں ہو رہی ہیں اور یہاں سے میں نے یہ چڑھا دیا ابھینا پلمبر آئے گا اور پلمبر میں آکے ایک نل خراب ہوکی ہے وہ بنوانا ہے اور ابھی کام کرتے کرتے ہیں نا ایک بات خیال دماغ میں خیال آ رہا تھا وہ یہ کہ میں سوچتی ہوں کہ جب بیٹھ گیاں جب اپنے گھر پہ ہوتی ہیں تو جب وہ تھک جاتی ہیں کوئی کام کر کرتے ہیں تو ماں یا باپ دونوں میں اس کوئی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ یہ بولتے ہیں کہ تھوڑا ریسٹ کر لو اور ریسٹ کرنے کے پاس کوئی کام کرنا اور جب وہی بیٹیاں سوسرال میں چلی جاتی ہیں میں اوورال بات کر رہی ہوں ہر کس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے دیکھنے والے میرے سوسرال والے بھی ہوں گے شاید تو میں ہر کس کی بات کر رہی ہوں تو وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ ہی میرا شہزادہ بیٹا کتنے لاد پیار کرتا ہے اپنی بیگم سے کتنے دیکھو جو دل چاہتا ہے وہ ہی بناتی ہے وہ ہی کھاتی ہے وہ ہی کرتی ہے یہ کرتی ہے مگر یہ تو وہ بلتا ہے نا کبر کا حال مردہ جانتا ہے کہ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں سے یہ جواب آتا ہے یا سننے میں یہ ہوتا ہے کہ اور کتنی دیر رہ گئی ہے اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے تو تھکن اور بڑھ جاتی ہے تھکن اور بڑھ جاتی ہے تو اکیلے رہنے والا انسان بھی مہنت مشکت کر رہا ہوتا ہے اور فیملی کے ساتھ رہنے میں بہت عورت پیس کر رہی ہوتی ہے بہت زیادہ پیس کر رہی ہوتی ہے صرف ایک ماں اور باپ کا ماں اور باپ اچھا رشتہ ہے کہ بینہ کہے چہرہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں وہ دونوں انمول رشتے میرے پاس تو نہیں ہے کچنے والا آگیا کچنے والے کو میں بڑا یاد کرتی ہوں بہت یاد کرتی ہوں کچنے والا آئی گیا اب ابو کو یاد کرنی تھی اب کچنے والا آگیا یہ دیکھ لیں ہمارا کچھکال جو ہے نا ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں میں دہی بھی ملاتی ہوں بہت ہی مزیدار دیسی ڈیشیں ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار بلتی ہیں دیسی کھانا تو مجھے بہت ہی پسند ہے یہ آرموسٹ ریڈی ہو چکا ہے بس اس کو تھوڑا بھنائی شنائی کرتے ہیں ہری مرچیں ڈالتے ہیں اور پھر وہی والی بات آگئی ہے کتنی دیر ہے تو بس پندرہ منٹ کی دیری ہے اور کھانا ریڈی اور یہ چاروں طرف ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں ہم بھی کیا کریں اور یہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا اپنے جٹھانی کو دے دوں گی وہ بھی بھنا لیں گی اور یہ دیکھیں جی میں نے فش کو مسالہ بھی لگا کر رکھ دیا بس ہری مرچیں ڈالتے ہیں ہمارا آٹا بھی فنش ہو گیا بس یہ ہی تھا جو میں جو ہے گھونڈ رہی ہوں تو تھوڑا سا یہ رہ گیا بس اب جو ہے نا اس کو نئی گندن جو آئی ہوئی ہے اب اس کو بسوائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا کچھنال فل ریڈی ہو چکا ہے ہری مرچیں بھی گل گئی ہیں ماشاءاللہ سے تری اوپر جب آ جاتی ہیں تو اس کی بنائی ہونے کے بعد یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کا چولہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آٹا میں نے جھونکے رکھ دیا ہے اور اب چینے کی ڈال جو ہے اس کو دھو کے اور میں تھوڑا الگ طریقے سے بناتی ہوں چینے کی ڈال کا حلوہ اور میں دودھ میں بھگو کے رکھوں گے اس کو صدیم صاحب جانا یہاں پہ ابھی میں نے اس کو بولا کہ میں نے کہا بہت بے چین ہو رہا تھا دوائی نہیں پی رہا تھا تو میں نے کہا آپ لیٹ جاؤ بس ہلسپرنٹ جانے کی تیاری کر رہا ہے یہ ایک کلو کے قریب چینے کی ڈال میں نے اچھے طریقے سے دھو لیے بس اس کا پانی میں نکالوں گے پھر اس کو دودھ میں تقریباً ایک سے ڈال گھنٹہ بھگو کے رکھتی ہوں اور پھر چڑھاؤں گی جناب گیلری سے اب کپڑے اتارتی ہوں کیونکہ بچے آنے والے ہیں کمرہ صاف کرنا ہے کپڑے اتارنے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگو ایک پیارا سا واقعہ سناتی ہوں اور کیونکہ آپ لوگو سے بات کر دیتی ہی نا تو بیج میں کچھ روالا آ جاتا تو بہت پیارا سا واقعہ بہت نیچرل ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت برا بھی لگیں اور بہت سے لوگوں کو بہت اچھا بھی لگیں بلکل سچا واقعہ وہ یہ کہ میرے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی بہت بوڑی تھی اممہ تھی تو وہ اپنی بھوموں کے ساتھ میرے گھر پہ آئیں میری بیٹی کا کچھنے کے لیے ادیما اس وقت جو ہے نا بیٹریس پہ تھی کیونکہ اس کے فریکچر ہو گیا تھا اس کی ٹانگ کا مسئلہ تھا تو اسی دوران مجھے جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کا نا ابھی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا نواز ہے یہ وہ نا اس طرح کی باتیں کر دیتی تو میں نے کہا جس طرح مائکے میں عورتیں جاتی ہیں تو آپ کی بیٹی مائکے کیوں نہیں آئیں تو وہ تعریف کرنے لگیں اپنے داماد کی وہ بتانے لگیں کہ میرا داماد اتنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ کر دے وہ کر دے بہت بہت ہی اچھا ہے وہ کیسے اچھا ہے بھئی وہ اس طرح سے اچھا ہے کہ وہ میری بیٹی کو ایک قدم نیچے پاؤں بھی نہیں رکھنے دیتا اپنے بچوں کو بھی سنبھالتا ہے برطن بھی دھوتا ہے کپڑے بھی دھوتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے ہم سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اور کیونکہ وہ میرے پڑوس میں رہتی تھی اور میں انہیں اچھی طریقے سے جانتی تھی ان کی ماشاءاللہ سے دو تین بہویں تھی ایک دفعہ کر ذکر ہے کہ ان کی ہی بہو کے پاس جو ہے نا ان کا بیٹا چپلی کباب لے کر آیا چھپکے سے جیب میں ڈال کے اور وہ ہی انٹی بول رہی تھی کہ کتنا بغیرت انسان آئی ہے بیگم کے لئے جو ہے نا چھپ چھپ کے کباب لے کر آیا رات کو اٹھ کے دودھ کا گلاس اس کو بھر کے دیتا ہے یعنی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی تو میں ان ماں ان ساس اور ان عورتوں سے جو ہے نا میرا یہ ہے کہنا کہ آپ لوگ اپنی سوچ بدلیں کہ بیٹا اتنا اچھا لگتا ہے عزیز لگتا ہے اگر وہ بہو کا خیال رکھے اور اگر داماد اگر خیال رکھتا ہے بیٹی کے لئے تو نو نحال ہو کے بیٹھ جاتی ہیں بولتی ہیں اس جیسا داماد ہمارا ہے ہی نہیں تو سوچ بدلنے چاہیے کہ کیونکہ ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنا گھر پس آتی ہیں ہم اپنا دکھ سکھ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سوچ بدلنے چاہیے انسان کو میں اپنی بات نہیں کرنی میں اوورال بات کرنی کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے سنے ہیں بہت زیادہ قریب سے تو ایسی ماں سے سوال ہے میرا کہ بہت کچھ جو ہے نا آپ کی سوچ غلط ہے بس آپ اپنی سوچ ٹھیک کریں تو بیٹا بھی وہی ہوتا ہے داماد بھی وہی ہوتا ہے پہو بھی وہی ہوتی ہے بیٹی بھی وہی ہوتی ہے تو سوچ اچھے ہونے چاہیے بس تو چلیں جیپنا بہت سارا خیان رکھی گا ویڈیو بہت لگی ہوگی اللہ حافظ